خلجماعتی خریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کو اس کے تاریخی تناظر میں کشمیری عوام کی اموگوں کے مطابق حل کرنی کی ضرورت پر زور دیا ہے خریت ترجمان ایڈوکیٹ عبد الرشید منحاسنی سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی کی ہندوط و بھارتی حکومت کشمیریوں کے جذبہ آزاجی کو دبانے کے لیے فوجی طاقت کا وحشانہ استعمال کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی املاک چھیننا انہیں زمینوں سے بے دخل اور ملازمتوں سے برطرف کرنا موجی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جاری آبادکاری کی نواباجاتی مہم کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ ہندوط و بھارتی حکومت علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے بھارتی ہندووں کو لاکر مقبوضہ علاقے میں آباد کر رہی ہے ترجمان نے کہا کہ کشمیری گزشتہ چہاتر برسے بھارتی جبر استعبداد سازشوں اور رشہ دوانیوں کا پا مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کا جذبہ آزاجی مضبوط اور مستحقم ہے اور وہ اپنی تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پور عظم ہے ترجمان نے حریت رہنماؤں، کارکنوں اور جیلوں میں غیر کانونی طور پر نظر بند دیگر کشمیریوں کی حالت ازار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ نظر بندوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے نریندر موڈی کی زیر قیادت بی جے پی کی بھارتی حکومت کے ایک ٹرائبنل نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر حمرشاہ کی زیر قیادت ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی پر پابندی کی توسیح کر دی ہے بھارتی وزارت داخلہ نے ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کو اکتوبر دوہزار تئیس میں ایک غیر قانونی تنظیم قرار دیا تھا تنظیم کو تحریک آزالی میں سرگرم کردار ادا کرنی کی پاداش میں غیر قانونی سرگرموں کی روگ تھام کے کالے قانون یو اے پی اے کے تحت غیر قانونی قرار دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر کے زلہ بارہ ملہ میں بھارتی پیرا ملٹری بارڈر سیکورٹی فورس کا ایک کانسٹیبل مردہ پایا گیا ایک سو تینتالیسویں بٹالین سے وابستہ بی ایس ایف کانسٹیبل کے رتومنی بارہ ملہ قضبے میں دورانی ڈیوٹی خون میں لطپت پایا گیا کانسٹیبل کا تعلق بھارتی ریاست آسام سے تھا نرندر موڑی کی زیر قیادت بی جے پی کی فرق پرست بھارتی حکومت نے دارل حکومت نئی ڈیلی کے علاقے مہرولی میں واقعہ تاریخی شاہی عیدگاہ میں نماز عید کی اداگی پر پابندی آئید کر دی ہے اس فیصلے سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں نے پولیس حکام کو اس حوالے سے دو درخواستے میں دی جو انہوں نے مسترد کر دی عیدگاہ کمیٹی کے ایک رکن نے کہا ہے کہ ہم نے پولیس سے نماز پر پابندی کی وجہ پوچھی لیکن وہ کوئی تسلیح بخش جواب نہیں دے سکی کل جماعتی حریت کانفرنس کی ایکائی ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے کشمیری عوام سے کفائد شاری اور اسلامی اقدار کو برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بن سینہ رہنمہ شبیر حمد شاہ کی سربراہی میں قائم دیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے ایک بیان میں کہا کہ رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے جو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیاں باٹنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے جو محتاجی اور مفلسی کا شکار ہیں